آہ ہن رونیت بٹو بالدی تے تیلوی پا ریا تے جکھما تے لونوی پوک ریا ہن کل راجستان جاکے رونیت بٹو نے اتھو رائے سبا ممبر دے جدو کاغج پر ہی تا انہیں اتھے کسانہ دے خلاف بہت جیر اگلیا خاص کر کے پنجاب دے کسانہ دے خلاف انہیں بہت جیر اگلیا اور بہت کٹیا قسم دیاں گلان بولیاں نے رونیت بٹو ایپتھوں تک کہہ گیا کل کہندا کہ انہوں جیڑے اے سگرشکرن والے کساننے اے اصلی کساننی ہے گے جیڑے کلے کھیتانچنے مری جاندے کھپی جاندے اوہی کلے کساننے تے جیڑے سگرشکرن والے کساننی ہے گے اوہ تا ینٹنے تے کہندا انہوں ودیشاں چو پنڈنگ ہوندی ہے آہ سنو کی بولیا رونیت بٹو تے باقی میں فیر تو انہوں دستا کہ رونیت بٹو ایک اللہ بور کیوں رہا ہمارا یا سنو یہ کچھ لیڈر جو کسان لیڈر ہیں وہ آپ نے دیکھا ہی ہے پہلے تو وہ کہتے تھے ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں پر اب وہ سب لیڈرشپ جو راہل گاندی کو آپ ایک بات سنیے میں ایک سپشٹ کہنا چاہتا ہوں آپ کہتے تھے بھی ہمیں جی بی جے پی سرکار آگے نہیں آنے دیتی ہمیں روک کے رکھتی ہے یہ سنگٹھن تھے جو کسان نہیں کسان کو کہاں ٹائم ہے کھیت سے وہ اپنا ٹریکٹر چلاتا ہے موٹر چلاتا ہے اسے کام ہے اور یہ اب جب اسی پارلیمنٹ میں اسلچ بٹو دی اوگ اللہ ہے آخے جے لالی لوئی تے کی کرے گا کوئی ہر چیز دی ہاتھ دن دی ہے پر بشرمی دی کوئی سیما تے ہاتھ دنی ہوں دی او کتو تک بھی ہو سکتی ہے اور روانیت بٹو ہے کیوں بول رہا ہے یہ دے دوکارن نے پہلا کرن روانیت بٹو اپنے اکاوانو اپنے اکا نو خوشوی کرنا چوندہ ہے تے ثابت بھی کرنا چوندہ ہے کہ میں ہون سگرشکرن والیاں دے سکت کھلاف آن میں ہون انے واہ بولی بولنگا تو آڈی تے روانیت بٹو دے انج بولن دا دو جا کارن ہے کہ روانیت بٹو آو دے ور گئی ساریاں نو سمجھ دا روانیت بٹو نو انج لگ دا بھی جیویں تے جیڑے تریقیاں نال او پاچ پاچ گیا جیویں انو اگلیاں نے پاچ پاچ کھچیا تے جیڑے تریقے وردے تے جیڑے بٹو نے مننے تے جیڑا کچھ کرا کے منن کے او گیا پاچ پا دے وچے شاید ایسے ترائیں سارے کردے ہونگے اے بٹو نو انج لگ دا تے انہ دو کار نہ کر کے بٹو نو لگ دا بھی جیڑے کسان نے جا سگرشکرن والے کسان آگو نے او تا ودیشی اجنٹ نے جا او تا مطلب ودیشا تو پھانڈل ہے کس گرش کر رہے نہیں بٹو بٹو جو مرجی بولی پر پتہ اصلیت بٹو نو بھی ہے اے ہی بٹو میں کہنا اینا دوگڑا بندہ نہیں ہونا چاہیدہ اے ہی رونیت بٹو جدو پہلا کسان اندولن دلیدیاں بروہاں تے چلیا تا پارلیمنٹ دے اگے کئی مہینے ٹینٹ لاکے بیٹھا رہا سی کسانا دے ہاکچ تے او دو کہنا سی موڈی سرکار تک کا کر رہی ہے جلم کر رہی ہے اے سب تو کٹیا سرکار اے سب تو کٹیا پارٹی اے ہی رونیت بٹو اے ہی رونیت بٹو کہنا سی ایک وڈے چینل دے اوپر اے در ایک پائی پادا نیتا کھڑا سی اے در بٹو کھڑا سی تاو ویڈیو آج بھی ویرل ہو رہی ہے بٹو کہنے دا سی میں نوے دے نال نہ کھڑا ہو میں تا انہ دے جتی بھی ناماراں بی جے پی والے آن دے تے آج اوہی بٹو کی کہیے ایک پنیا بیدہ محاورہ ہے آہے تھوک کے چٹنا ہون کی کیا جاوے بٹو نو کی بٹو نے انج کیتا یا نہیں کیتا ہے تسی دسیو دیکھو بٹو وی سال بی جے پی نو گلت کہے کہ کی تے ایک دم بی جے پی چٹ پوسی مار گیا بٹو دا نا کوئی سٹینڈ ہے نا کوئی جبان ہے نا کوئی جبان دا مول ہے میں نوے نہیں سمجھاؤں دی جیڑے لوگ اے ہو جا دے مگر لائے دے نہیں اوہ کی سوچ کے لائے دے نہیں ہون بٹو نو تے بٹو دے پچھ لگانو میریا گلہ بہت پیڑیاں لگن کیا پر لگی جان میں صحیح گل بولی ہے اے ہی بٹو بھی سال بی جے پی نو گھالا نہیں کردہ رہا گلت نہیں کہندہ رہا کانگرس دیا تریفا نہیں کردہ رہا کردہ رہا ہون اے بٹو دی بی جے پی جی دائے آج لیڈر ہے اصل چے بٹو نو ہارن توباد بھی بی جے پی نے راج منطری بناتا تے بٹو نو آئے ہیں کہ جیڑا میں ووٹاں دے دینا چھے کساننا دے کھلاہ بول لیاں عام لوکاں دے کھلاہ بول لیاں جیڑی میں چمچا گری کیتی ہے موڈی اینڈ پارٹی دی بھی او دا میں نو انام ملیا بٹو نویں لگ دا تے بٹو نویں لگ دا بھی ہون جے ہور ود اگ گگلانگا نفرتی جیر کو لانگا جے کر آم سگھر شیلوکاں دے کھلاہ بول لانگا تا میں نو اس تو وڈاوی نام مل سکتا چرنجیت چننی نے پارلیمنٹ بٹو دے مو دے کہتا سی تے انو گداری دا انام ملیا میں نو لگ دا ٹھیک کیا سی ٹھیک کیا سی چرنجیت چننی نے دیکھو بٹو نے کی گداری نہیں کیتی اے ہی گداری کی ہندی ہے اسی تا آج تک این سنے آئے بھی جننا نال بندہ کھڑا ہوئے ڈٹکے کھوے میں تو آڈا تُسی میرے تے ایک دام راتو رات ہی چھڑ کے پا جے اونا بھل جننا نوں اپنے دشمن سمجھ دا ہوئے تا ہور پھر گداری کینوں کے اندنے چرنجیت چننی نے بٹو نوں جڑی گل آکھی سی بٹو پر بہت بٹو نوں آکھ گباوت لگی سی بٹو نے گو چننی نوں بہت گلنا بول لیا تُو سب تو پریشٹ بندہ تُو کرپٹ بندہ تُو یہ تُو وہ ہاں ہونا چننی چھ بہت نقص ہوڑے نے چننی نے بہت گلت کیتا ہونا پر بٹو نوں پوچھ لیے بھی جدو تُو نالوں دا سی چننی یہ رہا دے او دو کیوں نہ بول لیا ہوئے تُو بٹو صاحب چرنجیت چننی اور رہ کے آپ جی نہیں بول لے او دو تو انہوں نہیں سی پتا سب تو کرپٹ پریشٹ اینے دو گلے کردار میں نوں لگ دا مبارک اونے نا نوں پر بٹو جڑا جہر ہون کسانہ دے خلاف کو اول رہے ہیں اے او دوں تو شروع کی تھا جدو دا ہے بی جے پیچ چلا گیا تُو سی دیکھو بی جے پیچ جانتو بعد بٹو دی بولی بٹو دی بول بانی شبد سارے کوشی چینج ہو گئی ہے کردار ایک سٹینڈ والا وچاران دا سٹینڈ نہیں پارٹی چھ سٹینڈ نہیں لوکانی سٹینڈ نہیں گنگا گئی تا گنگا رام جمنا گئی تا جمنا داس اے حال تا بٹو برگے لیڈران دی کلے بٹو دی گل نہیں کردہ اے ہو جے کافی سارے کانگریس چھ آج بھی ہے گے نہیں کالیاں چھ بھی ہے گے نہیں آم آدمی پارٹی چھ بھی ہے گے نہیں تے بی جے پیچھ بھی بہت نہیں جڑے منٹو منٹی مارکے ٹپوسی ایدرو ایدر تے اوڈر اوڈر اے ٹپوسی ماران دی لوکانو پشان کرنی چاہی دیا ہے اور آج راجستان دے وچ جاکے بٹو نے اے سارا کوشیسلی بول لیا کیونکہ راجستان تو انہوں انہوں راج سبا دا میمبر بنایا تے بٹو نہوں انجے لگ دا بھی ہونتا میں راجستانی دا ہو گیا میں نے لگ دا ہون بٹو نوں پنیاب دا نکیا جانا چاہی دا ہونو پنیاب دے خلاف جہر کو لیا کرو گا پنیابیاں دے خلاف بول لیا کرو گا میں نے جا پدا ہے تے راجستان دا پکھ پوریا کرے گا میں نے لگ دا آج جے بٹو نوں کہیے کہ پنیاب چو جڑا پانی راجستان نوں دیتا جا رہیا نیرہ جا رہیاں نے او گلتا کہ ٹھیکا اے ہی بٹو دو میرے پہلا کوشور بول دا سی آج کوشور بول لے گا اے میری گرنٹی ہے آج کہے گا ٹھیک ہے ایتھو تک بھی ہو سکدہ کوے بھی ہور دیو ہور دینا چاہی دا ہے ایتھو تک بھی ہو سکدہ بٹو ہونے اے کھوے بھی پنیاب دے بچ کوئی ہے یارک بور کر کے تے انہا سارے آنڈا پانی بور آنڈا کٹھا کر کے در راجستان نوں دے ہو بٹو ایتھو تک بھی ہو سکدہ کیونکہ راج سب آنڈا میمبر چو بن گیا ہے راجستان چو تے میں نوں لگ دا ہے کہ میں فیرو ہی گل بولنی چاہوں گا ہر چیز یہ سیما ہون دی ہے آج اس سٹوڈیو کمریچ بیٹھ کے میں گل کر رہاں یہ دیا دوارا دی ایک سیما ہے ایک ایدھر ایک ایدھر ترتی دی بھی ایک حادہ اسمان دی بھی ایک حادہ گلیکسیاں دی بھی ایک حادہ ہے پر بشرمی دی کوئی حد نہیں بندہ کتوں تک بھی جاسا بہت میر بننی شکری